انڈو کنیڈینز کے لیے اور کنیڈینز کے لیے اور بھارتیوں کے لیے اور پوری دنیا میں بسنے والے ہندووں کے لیے تین نومبر اتوار کے روز یعنی سنڈے کے روز سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ کینیڈا میں دو ہندو ٹیمپلز پہ حملہ ہوا صرف ٹیمپلز پہ حملہ نہیں تھا یہ ٹیمپلز میں ڈیووٹیز جو ورشپرز گئے ہوئے تھے ان پر حملہ تھا اور اب تک کی جو صورتحال کینیڈا میں خاص طور پر چلی آ رہی ہے ہندووں کے خلاف وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر بنگلہ دیش والی صورتحال ہو جیسے بنگلہ دیش میں ہندووں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے کینیڈا میں بھی وہی برا سلوک ہو رہا ہے اور یہ جو معاملہ ہے اب اس حد تک بگڑ گیا کینیڈا جیسے ہمارے پیارے دیش کینیڈا کے پیس فل انوائرمنٹ میں اب حملے جو ہیں ٹیمپلوں کے اندر لوگ گھس رہے ہیں اور اور جیسا کہ دیکھ رہا ہے یہ خالستانی elements ہیں جو یہ حملے کر رہے ہیں کیونکہ کھل کے وہ خالستانی فلیگ لے کے گھس رہے ہیں تو ان کو اب خالستانی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے میں نے خود ان کو دیکھا اور جگہ جگہ پہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں وہ پیور خالستانی elements ہیں اور کینیڈا کا جو ہمارا سکون ہے از اکنیڈین میں اس میں بہت اپسیٹ ہوں بہت دکھی ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسا دیش بن گیا ہے اسی لیے میکسیم برنیر جو کینیڈا کے ایک بہتی پرامیننٹ پالیٹیشن ہیں انہوں نے اپنی ٹویٹ میں سٹائر کرتے ہوئے ایک پنچ لائن یوز کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اب آپ دائیورسٹی کے مزے چکھیں اب اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو مین سٹیم کوٹ ان کوٹ وائٹ کاکیشن تو ہمیں اب یہی کہیں گے کہ آپ کو دائیورسٹی کا بڑا شوق ہے اب آپ اس کے مزے چکھیں اب یہ ہے صورتحال جو تین نومبر سنڈے کے روز بنی اور یہاں پر ایک بہت ہی تین سچویشن ہے خاص طور پر ساؤت ایشن کمیونٹی کے اندر بھارتیوں کے اندر اور ہندوز اپنے آپ کو بہت انسکیور محسوس کر رہے ہیں اور ایز ای جنرلسٹ میں نے اس سٹوری کو کل بھی کور کیا اور آج ایک پورٹیسٹ ہندو کر رہے ہیں اس پہ بھی میں بات کروں گا اس کو بھی کور کروں گا اس پہ بھی کل بات چیر ہوگی لیکن صورتحال یہ ہے کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہندو بہن بھائی ہیں وہ زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ وٹس ایپ پہ ہی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کو ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے ہمارے بڑے بڑے جو غادری لیڈرز ان سب سے میری ملاقات سنڈے کے روز اپنے سٹوڈیو میں بھی ہوئی اور پھر میں وہاں مندر بھی پہنچا اور وہاں پہ بھی اچھا خاصا مجمع تھا سوچ بچار کرنے والے لوگ تھے اپنی اپنی رائے دینے والے لوگ تھے ان سب کی باتیں سننے کے بعد مجھے ان سے ہمدردی بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ میں یہ سوچنے لگا کہ کیا ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے کیا ہم ہندو اتنے ہی پلاننگ سے بغیر پھر رہے ہیں انبیلیویبل ان ایکسیپٹیبل آنیسلی میں اس پہ آج باتچیت اپنے ولاغ میں کر رہا ہوں آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ میرے پرسنل چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اگر کانٹیبیوٹ کر سکتے ہوں تو آپ ہمارے انہی یوٹیوب چینل کے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں بات ہو رہی ہے تین نومبر دو ہزار چوبیس سنڈے کے روز جو اٹیک ہوئے برامٹن میں ہندو سبا مندر پر اور سری میں لکشمی نرائن مندر پر سری میں بیٹش کولمبیا میں تو ہم موجود نہیں ہیں وہاں کا حال تو وہاں کے لوگ ہی بتائیں گے یہاں ہم اپنے ٹورانٹو یعنی جی ٹی اے کے اس شہر یعنی برامٹن کا حال آپ کو بتا رہے ہیں جو ہمارے سٹوڈیو کے بالکل پاس چگہ ہے وہاں پہ ہندو سبا مندر ایک بہت ہی جائنٹ مندر ہے وہاں پہ سنڈے کو انڈین کانسلیٹ کا ایک کیمپ لگا ہوا تھا جو روٹین میں لگا ہوتا ہے اور اس کیمپ میں زیادہ تر ایلڈر سکھ جو ہمارے بہن بھائی ہیں آنٹیاں انکلز ہیں وہ بچیرے اپنے پاسپورٹ کے معاملات ویزوں کے معاملات کے لیے موجود تھے اور مندر جو ہے ہندو سبا مندر ان کو ہوس کر رہا تھا ان کے لیے ایک بڑے ہال میں بیٹھنے کی جگہ دی ہوئی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ خالستانی ایلیمنٹس نے وہاں پہ جا کے حملہ کیا ایک دم سے خبر پھیلی اور یہ خبر ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ پھیلی بائی دہوے ابھی تک کینیڈین میڈیا مین سٹیم کینیڈین میڈیا اس کو ٹچ نہیں کر رہا ایز آف ناؤ جب میں یہ شو چار نومبر کو ریکارڈ کر رہا ہوں شام کے سمیں اور تھوڑی دیر بعد یہ آنئر ہوگا تب تک کینیڈین میڈیا پہ میں نے نہیں دیکھی یہ خبر بہرحال بھاردی میڈیا اس کو ٹھیک تھاک طریقے سے کور کر رہا ہے لیکن ہماری یعنی کمیونٹی کی کیا پلاننگ ہے میں کئی ولاگز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہماری کمیونٹی این ایفیکٹیو ہے ہماری کمیونٹی کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے بڑے بڑے جوغادری لیڈروں سے میری بات ہوئی ہے گرشتہ ٹونٹی فور آورز میں ان سے رابطے میں ہوں مجھے یوں لگتا ہے کہ سب سولو فلائٹ پہ ہیں سب کا یہی خیال ہے کہ بس ہمیں ہمارے گلے میں ہار پہنا دیں ہم کچھ کریں گے کرب کو کچھ نہیں رہے بر بول رہے ہیں کرنا کیا ہے اس کا انہیں کچھ پتہ نہیں ہے میں کل مندر میں اٹلیس کچھ سو ڈیڑھ سو لوگوں سے ملا اور ان میں کوئی بیس تیس تو لیڈری تھے اور ان سب بیس تیس لیڈروں کی بانت بانت کی بولیاں سننے کے بعد میرا دل بھی بہت مایوس ہوا کیا انہوں نے لائن آف ایکشن لیا اس پہ بھی مجھے مایوسی ہوئی لیکن میں سب سے پہلے جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ بس ہم سب وٹس ایپ کے وارئر ہیں آن لائن وارئر ہیں اور جو اپنے کمپیوٹر پہ یا سیل فونوں پہ بیٹھ کے جنگ لٹتے ہیں اور سم ہی تے ہیں کہ ہم نے بڑا عظیم کام کر لیا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کام آ اچھا نہیں یہ کام بھی اگر آپ سنسیبل طریقے سے پلیننگ سے کریں تو اچھا ہے لیکن اس سے آگے کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی سٹرنگت اپنی نویسنس ویلیو بنانی کی ضرورت ہے جس طرح دوسرے گروپس نے بنائی ہوئی ہے مگر اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی اب دیکھئے اسی جو صورتحال کے کانٹیکس میں یہ بھی ایک الیگیشن اٹھا کینیڈین پولیس پہ کہ انہوں نے ہندو کمیونٹی کا ساتھ نہیں دیا وہ سب باتیں بھی ہیں مگر ہمارے جو وارئر ہونے کی بات ہے وٹس ایپ وارئر ہونے کی بات ہے اور آن لائن سوشل میڈیا کے وارئر ہونے کی بات ہے وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے ایک ٹویٹ تھا جو ڈانلڈ ٹرمپ اپ ڈیٹ کے ایک آنٹ سے ہوا تھا مجھے میرا خیال ہے کوئی سینکڑوں لوگوں نے وہ ٹویٹ فاروٹ کیا اور جو بی سی او وٹس ایپ کے گروپس میں سب میں یہ ڈالا کہ یہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کنیڈین یہ جو مندروں پہ حملہ ہوا ہے اس میں ایک بچے کو پولیس نے جس طرح مس ٹیٹ کیا اس پہ ڈانلڈ ٹرمپ بات کر رہا ہے مجھے وہ ٹویٹ کھولتے ہی پتا چل رہا ہے کہ وہ ڈانلڈ ٹرمپ کا ایک آنٹ نہیں ہے کتنے بھولے ہیں ہمارے یہ لوگ دیکھئے ڈانلڈ جے ٹرمپ اپ ڈیٹ یہ ایک آنٹ ہے اس کے کوئی ٹین تھاوزنڈ کے قریب ایز آف ناو کوئی فالورز ہیں جبکہ ڈانلڈ ٹرمپ کے کوئی سو ملین کے قریب ان کے ایکشل ایک آنٹ کے فالورز ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے اچھے خاصے لوگوں کا یہ حال ہے اب آپ ٹویٹ کو دوبارہ دیکھئے سکین پہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ ان کینیڈا آہ ہندو کیڈ واس بیٹن بائی کینیڈین پولیس فور اپوزنگ دا اٹیک آنہ ہندو ٹیمپل ریلی شیم فول اچھا یہ لینگویج ایک آہ ڈانلڈ ٹرمپ کے نام پہ بنے ہوئے جس کے دس ہزار صرف فالورز ہیں وہ آہ سارے ہمارے کمیونٹی لیڈرز میں کس کس کا نام لوں کسی کا نام نہیں لوں گا اتنے میں دکھ کے ساتھ کہا رہا ہوں مجھے فاورٹ کر رہے ہیں وہ سب لوگ کہ جی ڈانلڈ ٹرمپ بول رہا ہے ہمارے حق میں وہ ڈانلڈ ٹرمپ نے کچھ دن پہلے بنگلہ دیشی ہندوز کے کانٹیکس میں ایک ٹویٹ کیا تھا وہ تو ان کا اوریجنل تھا اب وہ ساری کی ساری کمیونٹی لیڈرشپ اور کمیونٹی کے لوگ یہ توک کو لگائے ہوئے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کوئی ٹویٹ اس مامنے پہ کرے گا ہو سکتا ہے کار بھی دے اور اگر نہیں بھی کرے گا اور جیسا کہ نہیں کی کیا فرق پڑتا ہے آپ تو اٹھئے نا آپ تو کھڑے ہوئے نا اپنے حقوق کے لیے اب کھڑے ہونے کا معاملہ بھی اپنے حقوق کے لیے ان کا کیا ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے آہ پیش کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ڈانلڈ ٹرمپ اپ ڈیٹ نامی اس ایک چھوٹے سے ایک آنٹ کی جو ٹویٹ ہے اس کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ اٹھائچ ہے وہ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ ویسے ہی وائرل ہے کہ بچے کو کینیڈین پولیس کس طرح پکڑ رہی ہے وہ کس طرح کا معاملہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیو کلپ آپ دیکھئے موسیقی جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کلپ میں دیکھا وہ واقعی ایک بچہ ہے جس کے بارے میں پیچھے لوگ چیخ چیخ کے پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ ہے اس کے ساتھ کس طرح آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں یہ ویڈیو کلپ وائرل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچے کے ساتھ پولیس اس لیے اس طرح ٹریٹ کر رہی ہے کہ آپ کی کمیونٹی کی کوئی ویلیو نہیں سمجھی جاتی آپ کی کمیونٹی کا کوئی وزن نہیں سمجھا جاتا یہاں کے لا انفورسمنٹ والے یہاں کی ایجنسیاں آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی کیونکہ جب اس مندر پہ اٹیک کا جو واقعہ ہوا جس کا ویڈیو وائرل ہے جو ہم بھی آپ کو آہ ساتھ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح کل آہ یعنی سنڈے کے روز یہ انٹر ہوئے خالستانی آلیمٹس خالستانی جھنڈے کو پکڑے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی جھنڈے کے ساتھ مار رہے ہیں انڈوں کو اور ٹیمپل کی پریمیسز کے اندر داخل ہو گئے اپنے طور پر وہ پورٹیس کرنے آئے تھے باہر آہ جو انڈین کانسلیٹ کا ایک کیمپ لگا ہوا تھا جس کا مقصد یہ پنجابی شہر جو ہمارا برامٹن ہے اس کے جو پنجابی بوڑے بوڑیاں ہیں جو ہمارے انکل آنٹیاں ہیں ان کو سروسز پروائیڈ کرنا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ انڈین کانسلیٹ کا یہ کیمپ لگا ہوا ہم پورٹیس کرتے ہیں اچھا وہ پورٹیس باہر پتہ نہیں کس طرح کا کر رہے ہیں وہ اندر گز گئے ہیں مار رہے ہیں لوگوں کو آپ سب نے یہ دیکھا اب اس ساری سیچویشن پہ جب آہ اسی مندر کے اندر کل رات ہم سب اکٹھے ہوئے اور بڑے دکھ کا اظہار کیا بڑے 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 کم سب کو میں نے کہا کھل کے میں نے کہا آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی آپ کو اہمین نہیں دیتا اگر وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں آہ تھے اور جو میرا یہ شو سن رہے ہیں ان کو پتا ہوگا میں نے کل کیا کہا تھا میں نے کہا تھا کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اگلے چوبیس سے اٹالیس گھنٹوں میں پانچ ہزار لوگ نکال کے لے کے جا سکے پیل آہ پولیس کے ہیڈکوارٹر کے باہر تو کچھ نے کہا ہاں جی ہاں جی ہم تو چوبیس گھنٹے میں لے کے جائیں گے اور کئیوں نے بڑے بڑے لیڈرز نے کہا جی کہ ہم آہ اس طرح نہیں کرنا چاہتے وغیرہ وغیرہ اور کچھ نے کہا ہم لے کے جائیں گے اور میں نے کہا چلے کچھ تو آہ آہ میری بات کو بائے کر رہے ہیں چونکہ کامن سنس کی بات ہے چونکہ میں نے یہی دیکھا کہ اگر لوگ محسوس کوئی کمیونٹی محسوس کرتی ہے کہ جو پولیس اس شہر کی اس علاقے کی ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی تو ان کے آفیس کے باہر جاتے ہیں ویروت کرتے ہیں پروٹیس کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ پروائیڈ اس پروٹیکشن ان سے یہ کرنا ہوتا ہے نا پروٹیس کہ ہمیں نہیں پروٹیکشن مل لی جو ریکوائیڈ ہے ہمارے ساتھ آپ کا سلوک اچھا نہیں ہو رہا جیسا آپ نے پیچھے ویڈیو میں دیکھا ایک بچے کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا تو پولیس سے ہی ہم نے آہ مان کرنی ہے پولیس سے ہی ہم نے کرنی ہے یہ ریکویسٹ لیکن وہ اب وہاں مندر میں ہم سب جو بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے تھے وہ بیس تھی کہ بھئی آہ کیسے پروٹیس کریں پرمیشن نہیں ہوتی میں نے کہا اب اس طرح کے پروٹیس کی پرمیشن نہیں چاہیے ہوتی ہے انفارم کرنا ہوتا ہے پولیس کو کہ جناب ہمارے ہیں پروٹیس کرنے آرہے ہیں پیسول پروٹیس کرنے آرہے ہیں انفارم کرنا ہوتا ہے that's all اب بڑے بڑے جوگادری وہاں پہ وکیل بھی بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ اور آئی وز شاک کہ کس قسم کی ہماری کمیونٹی اور پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے جس طرح یہ اٹیک ہوئے تو انفرشنیلی کہنا پڑے گا نا کہ we deserve this treatment اگر ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے اپنی strength show نہیں کر سکتے تو کہنا پڑے گا خیر وہ وہاں پہ باتیں ہوتی رہی پھر میرا خیال تھا مجھے کہیں جانا تھا ڈیوالی کے ایک دوست کے دینر پہ تو جتنا یوگدان میں نے اپنی رائے کا دینا تھا دیا وہاں پہ بیٹھ کے میں باہر نکل گیا مجھے امید تھی کہ کوئ گھر پہنچا گیارہ ساڑے گیارہ بجے تو وہ ویٹس ایپ پہ دیکھا وہی ویٹس ایپ پہ جو ہمارے واریئر ہیں وہ یہ والا پورٹیسٹ شو کر رہے ہیں جو آپ سکرین پہ دیکھیں گے کہ جی کینیڈا وائیڈ پورٹیسٹ میں نے دیکھا اتنا بڑا سکرین پہ بڑی کوشی ہوئی کہ کینیڈا وائیڈ پورٹیسٹ ہوگا اب نیچے دیکھا کہاں پہ ہو رہا ہے نیچے دیکھا کہ ایک جو مندر تھا ہمارا سری میں لکشمی نرائن مندر اس کے باہر چھے بجے پورٹیسٹ ہوگا بی سی کے ٹائم کے مطابق اور ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندو سبا ٹیمپل جو برامٹن میں ہے جس پہ حملہ ہوا تھا اس پہ ہوگا تو میں یہ سوچنے لگا کہ ان پہ تو حملہ ہوا تھا یہاں پہ پورٹیسٹ کیوں کرنا ہے تو پورٹیسٹ تو ہونا چاہیے پیل پولیس کے آفیس کے باہر اور کہیں ہونا ہی نہیں بانتا ایون سٹی کانسل یا برامٹن سٹی کے باہر بھی نہیں ہونا بانتا جو لا انفورسمنٹ کے لوگوں کے باہر ہونا اچھے یہ پانچ ہزار کا میں نے minimum target کہا تھا suggest کیا تھا کچھ نے میرے شہگری بھی کیا تھا اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ پورٹیسٹ ہو رہا ہے مندر کے اندر بلکہ باہر بھی نہیں اندر ہوگا تو unbelievable اب میں نے لکھا میرے دوست ہیں جو یہ کر رہے ہیں اچھے لوگ ہیں لیکن میں نے ان کو لکھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو ان کا جوا بھی کچھ نہیں آئیں بائیں شائیں کہ جی وہ اصل میں technical reasons ہیں پھر ہم solidarity show کریں گے peace rally show کریں گے بھائی peace rally کس کو show کرنی ہے مندر میں اپنے ہی لوگوں کو show کرنی ہے جن کے اوپر attack ہوا تھا بھائی peace rally نہیں بنتی ہے protest ہے لیکن پتہ نہیں ہماری community کا کیا mindset ہے اپنے آپ کو ہندو warrior بھی کہیں گے peaceful والے warrior سب کچھ کہیں گے مگر اپنے حق کے لیے صحیح جگہ پہ صحیح طریقے سے کھڑا ہونا کوئی جانتا ہی نہیں anyhow یہ دوست ہیں میں پھر بھی وہاں جاؤں گا as a journalist بھی cover کروں گا as a community member بھی ان کی solidarity کے ساتھ شامل ہوں گا لیکن یہ کیا رویہ ہے یہی وہ رویہ ہے جو ہمیں مار رہا ہے لیکن ایک کہیں نہ کہیں امید کی کرندی ہوتی ہے میرے بہت سارے ایسے ہندو بہن بھائیوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا during the past twelve sixteen hours انہوں نے کہا کہ آپ کی باتیں ہم نے مندر میں بھی سنی ویسے بھی ہم نے آپ کے انہی issues پہ vlog پہلے بھی سنے ہیں اب یہ ایک شدید attack ہوا ہے تو ہمیں کوئی نئی organization نہیں چاہیے ہم ایسے ہندوز ہیں جو ہم سب مل کے ہندوز فور کینیڈا کے طور پر ایک movement چلانا چاہتے ہیں جس کے پیچھے ساری organization آ جائیں ہمیں کوئی اس بات کا شوق نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی leader بنے یا یہ جو leader اپنی جو سب کچھ کر رہے ہیں جو leader گری اپنی چمکا رہے ہیں ہم ان کو بھی welcome کرتے ہیں بھئی یہ سارے کا سارا leader گری کا سہرا جو ہے یہ اپنے ہی سروں پہ باندھ لیجیے مگر ایک movement چلائیے کہ ہندوز فور کینیڈا جیسا کہ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ کچھ باتیں انہوں نے تیہ کی بڑی سمپل سی بات ہیں انہوں نے کہا کہ ہندوز فور کینیڈا is the Canadian Hindus grassroots movement to work with fellow Canadians to keep Canadian values intact alongside with our fellow Canadians we are tired of seeing acts and glorification of terrorism on Canadian soil یہ دو تیل لائنے ہیں بڑا سیدھا سا message ہے وہ کہتے ہیں ہم Canadian Hindus are just like Canadians جیسے normal Canadians ہوتے ہیں ہم اپنے اس پیارے دیش کو کینیڈا کو ایک peaceful دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں مگر اپنا protest بھی record کریں گے جہاں کہیں ہماری space خراب ہوگی کیونکہ یہ space صرف Canadian Hindus کی space نہیں ہے یہ Canadians کی space ہے کیونکہ Canada کو ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ ہو چکا ہے جیسا کہ social media پہ جس طرح مندروں کے اوپر attack ہوئے وہ منظر ہم سب نے دیکھے اور وہ منظر اب کہیں جانے والے نہیں ہیں ہمیشہ رہیں گے social media پہ tv screenوں پہ وہ اب تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں اب Canadian Hindus چاہتے ہیں کہ ہم اس تاریخ کو بدلیں اپنی Canada کی جو پیاری peaceful تاریخ اس کو واپس لائیں یہ جو کسی قسم کا یہ جو mess آ چکا ہے اس کو ہم سب Canadians صرف Canadian Hindus نہیں alongside with mainstream Canadians ہم اس کو صاف کریں ہمیں یہ والا Canada نہیں چاہیے یہ یہ messy یہ جو ہے بہت ہی زیادہ ایسی environment جو acts of terrorism اور glorification of terrorism پہ بنی ہوئی ہے اب یہ ہے امید کی کرن جو ہم سب دیکھ رہے ہیں اب میری تو اچھا یہی ہوگی میں بھی اس good message کے ساتھ ہوں جو جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں اس وقت چونکہ میں اپنا vlog کر رہا ہوں تو آپ مجھ سے میرے ویٹس ایپ نمبر پہ بھی میرا ویٹس ایپ نمبر بہت سنوں کے پاس ہے میں پڑھ بھی دیتا ہوں 905-320-0906 پہ رابطہ کیجئے آپ اس vlog کے نیچے اپنے comments لکھئے 905-320-0906 ویٹس ایپ نمبر ہے اس پہ رابطہ کیجئے میں ان سب دوستوں سے آپ سب کو connect کرتا ہوں کیونکہ as a Canadian میں تو pure Canadian میرے پاس کوئی اور identity نہیں ہے میں as a pure Canadian میرے پاس نہ پاکستان کی میں نے citizenship رکھی ہوئی ہے نہ بھارت کی citizenship of course میرے پاس ہو سکتی ہے نہ میری تمنا ہے کہ میں کسی اور دیش کی citizenship رکھوں میرے پاس صرف اور صرف ایک ہی دیش کی citizenship ہیں وہ ہے کینیڈا میرے پیارے دیش کی citizenship وہی میں رکھوں گا وہی میری identity ہے اور اسی identity کی بنیاد پر میں ان Canadian ہندوز کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں کہ ہندوز for Canada میں ان کے ساتھ ہوں میں جو جو ساتھی ان کو نہیں جانتے میں ان کے ساتھ آپ کو connect کروں گا یہ جہاں زود پڑے گی ہندوز for Canada اگر ان کو بڑا protest کرنا ہے تو وہ بھی کریں گے اپنے rights کے لیے peaceful protest کریں گے اور تمام mainstream Canadians کے ساتھ مل کے ان کی کوشش ہے کہ Canada کو ویسا ہی Canada بنائیں جیسا Canada یہ dream کر کے بھارے سے یوکرین سے Middle East سے یا کہیں سے بھی دنیا کے حصے سے آئے تھے یہ اب Canada کو Canada بنائیں ہم سب Canadian یہ فرض ہے تو آپ اس grassroots movement کا حصہ بنی ہے آپ میرے سے بھی رابطہ کیجئے میں آپ کو ان کے ساتھ connect کروں گا اور let's work together all Canadians work together to counter acts and glorification of terrorism on Canadian soil Canada ہم سب کا دیش ہے ہم سب نے اس کو آگے لے کے جانا ہے ایک ساتھ آگے بڑھنا ہے اور جو کچھ ہم نے Sunday تین نومبر کو دیکھا یہ ہم دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے اور اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم اپنا پورا ویرود record کریں گے اور اپنے دیش کی تمام political parties کو جگائیں گے تمام شہریوں کو جگائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ let's work together to make Canada great again.